سینئر سٹیزن یعنی ہمارے اور آپ کے گھر کے بزرگ ریلوے کی بھارشاں میں کہیں تو انتھاون ورش اور اس سے ادھک عمر کی مہلائیں اور ساٹھ ورش اور اس سے ادھک عمر کے پرش اور ان سینئر سٹیزن کے خلاف حال ہی میں ریلوے نے فیصلہ لیا ہے دراصل کورونا سے پہلے بزرگوں کو ریل ٹکٹ کے قرائے میں پچاس فیسزی تک کی چھوٹ ملتی تھی لیکن کورونا سنکٹ کے دور میں اس تودہ کو بند کر دیا گیا ہے کورونا سنکٹ کم ہونے کے بعد جب ریل سیوا پھر سے شروع ہوئی تو بزرگوں کو چھوٹ نہیں ملی سرکار نے صاف کیا کہ بزرگ کو قرائے میں چھوٹ نہیں ملے گی اس کے پیچھے کیندر سرکار کا ترک ہے کہ اس سے آرثک بوجھ پڑ رہا ہے وہیں سرکار کا یہ فیصلہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط اس کو لے کر دیش میں ڈیبیٹ بھی شروع ہو چکے ہیں تو کہیں کہیں اس فیصلے کا زبردست ویرود ہو رہا ہے ایسی میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے لیے ہماری نیتی نردھارن کرنے والے ودھائک سانسد اور منتریوں کو کیا کیا مفت ملتا ہے تاکہ ماننیوں کے دوارہ دیش کی جنتا کے پوکٹ پر پڑھنے والے آرثک بوجھ کا بھی پتا چل سکے تو چلیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ سانسد اور کیندری منتریوں کو کیا کیا سودھائیں ملتی ہیں وہ بھی مفت میں پچاس ہزار یونٹ بجلی اور چالیس لاکھ لیٹر پانی سالانہ فری ملتا ہے سانسدوں کو ڈلی میں فلیٹ یا پھر ہوشتل نشلک ملتا ہے بنگلے کے لیے آویدن کرتے ہیں تو انہیں شرکیانی کی پیسہ دینا ہوتا ہے کیندری منتری کو بنگلہ الوٹ کیا جاتا ہے یہی نئی سانسد اور منتریوں کو ان کے سنسدیہ شیطر میں بھی ایک سرکاری بنگلہ ملتا ہے ٹرین میں بھی فرسٹ کلاس کا بلکل فری نون ٹرانسفریبل ریل پاس جاری کیا جاتا ہے جسے کسی بھی ٹرین میں یہ یاترہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ پتی پتنی یا فرکویاں نے ایک صدر سے نشلک یاترہ بھی کر سکتا ہے یاترہ بجٹ ستر کے دورانگ دو اور سال بھر میں آٹھ بار کی جا سکتی وہ اس کے علاوے سال میں آٹھ سے کم یاترہیں ہوئی تو بچی اگلے سال ٹرانسفر ہو جاتی ہیں لیکن یاترہیں آٹھ سے زیادہ ہوتی ہیں تو اگلے سال کی ادھتم آٹھ یاترہیں اسی سال میں ارجسٹ ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ ماننیوں کے ساتھ میں کوئی اور بھی ہو تو اس کے قرائے میں 25% کی چھوٹ ملتی ہیں سانسدوں کو اچتم سٹیمر پاس دیا جاتا ہے بینہ پاس والے سٹیمر میں اچتم درجے کا قرائے دیا جاتا ہے اور ساتھ میں ان کے پتنی پتی بھی یاترہ کر سکتے ہیں سانسدوں کو پچاس ہزار پرتی ماں مول بیتن ملتا ہے دو ہزار دینک اور پیتالیس ہزار روپے پرتی مہینے سنسدیت شیطر کا بھتتا مہین کی اندرے منتریوں کو ایک لاکھ روپے مول بیتن ستر ہزار نرواشن شیطر کا بھتتا اور سال میں چونتس ہوایی یاترہیں بلکل مفت ملتی ہیں سٹیشنری کے لیے بھی پندرہ ہزار روپے مہینہ ملتا ہے ایک سہائک کے ویتن کے لیے تیس ہزار مہینہ لانڈری کے لیے ہر تین مہینے پر پچاس ہزار فون کے لیے پندرہ ہزار روپے پرتی مہینے بی ایس اینل یا پھر ایمٹی اینل کے لانڈ لائن فون کے لیے وہی کاریالے بھتتا سانسد کو پیتالیس ہزار روپے پرتی مہینے تو منتریوں کو ساٹھ ہزار روپے پرتی مہینے ملتا ہے لون کی بات کریں تو سانسدوں کو گیارہ پرتشت پانچ فیصدی بیاز پر گاڑی لینے کے لیے لون ملتا ہے تو ایک لاکھ روپے ایڈوانس بھی لے سکتے ہیں وہیں منتری کو سرکاری واہن کی بھی سوویدھا ملتی ہے اب بات کرتے ہیں ویدھائک اور راجیوں کے منتریوں کے بارے میں انہیں کیا کیا سوویدھا ملتی ہے بیہار میں دوہزار انیس کے پہلے ویدھائکوں کو ایک لاکھ آٹھ ہزار روپے ملتے تھے جو بڑھ کر اب ایک لاکھ پیتیس ہزار روپے ہو گئے ہیں سیلڈرے کے علاوے ویدھائکوں کو واہن خریدنے کے لیے ایڈوانس میں پندر لاکھ روپے بھی ملتے ہیں ٹرین اور ہوائی جہاز سیاترہ کرنے کے لیے ہر سال دو لاکھ کی جگہ اب تین لاکھ روپے ملتے ہیں نیجی سائک کے لیے تیس ہزار روپے ملتے ہیں یہی نہیں پچھلے سال ورطمان ویدھائکوں کے ساتھ پر ویدھائکوں کی پنشن میں بھی بڑھوتری کا اعلان کیا گیا تھا پر ویدھائکوں اور پر ویدھان پرشدوں کو ملنے والی نیونتم پنشن کو بھی پچیس ہزار سے بڑھا کر پیتیس ہزار کر دیا گیا تھا اس کے بعد وہ جتنے سال تک ویدھائک رہے اتنے ورش تک ہر سال پنشن میں تین تین ہزار روپے تک کی وردھی ہوتی ہے ویدھائکوں کا کارکار ختم ہونے کے بعد آٹھ ہزار روپے ڈیجل خرچ کے روپ میں ملتا ہے ساتھ ہی جیون بھر مفت ریلوے پاس اور میڈیکل سویدھا کا لاب ملتا ہے یہاں تک کہ راجعک منتری نیجی کرمی یاترہ کے لیے سال میں تین لاکھ تک خرچ کر سکتے ہیں منتری اپنے ساتھ دیش میں کہیں بھی ہوای یاترہ اور ریل یاترہ کے دوران ایک ایمجنسی یا پر پرسنل اسسٹنٹ ساتھ لی جا سکتے ہیں پچیس لاکھ تک کی گاڑی خرید سکتے ہیں راجعک منتری چالیس ہزار تک سرکاری پیسے سے موبائل فون ہینڈسٹ خرید سکتے ہیں پہلے یاراشی آٹھ ہزار روپے کی تھی منتریوں کے پاس پوسٹ پیڈ سم کارڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے وپرتی مہینے ایک لاکھ تک کا کال کر سکتے ہیں راجعک منتری اپنے سرکاری آواز پر فرنیچر اور ان سامانوں کے لیے چھ لاکھ تک خرچ کر سکتے ہیں منتریوں کے ساتھ تین سرکشا کرمیوں کے اترکت ایک سرکشا کرمی سپیشل برانچ اور تین سپاہی تینات رہتے ہیں سانسد کے اندرے منتری ودھائک راجعک منتریوں کو ملنے والی وشیشت ودھاؤں کے بارے میں تو آپ نے جان لیا لیکن ایسے میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس طرح کی سوودھائیں جو آپ دے رہے تھے اب نفع نقصان کے بڑھتے دور میں آپ نے بند کر دیا ٹھیک کیا لیکن سانسدوں کے اندرے منتریوں ودھائک راجعک منتریوں کو ریلوے کے سوودھائیں اب تک جاری ہے کیوں یہ سوودھائیں بند کیوں نہیں کی جاری ہے ان کا تو ریل منتری نے کوئی حساب کتاب بھی نہیں کیا لیکن ہاں آٹی آئے کے ذریعے ملی جانکاری بتاتی ہے کہ پچھلے پانچ سال میں سانسدوں اور پورو سانسدوں کی ریل یاتراؤں پر سرکار نے 62 کرون روپے خرچ کیے لوگ آپس میں یہ چرچہ کرنے لگے ہیں کہ عام آدمی کو ریلوے میں کوئی چھوٹ نہ دینا ہو تو مت دیجئے لیکن ان بھرے پیٹ والے سانسدوں اور منتریوں کی چھوٹ کو بھی تتکال بند کر دینا چاہیے لائف سیٹیز کی ڈسٹ ریپورٹ اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں ساتھ ہی ساتھ ہمیں ٹوٹر پر ضرور فالو کریں دے 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 دے